ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کی صدارت چیرمن رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں جبکہ زنو کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہے پاکستان میں پہلا روزہ اکل ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے جی ہاں اجلاس کی صدارت چیرمن رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ لہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اجلاس کی صدارت چیرمن رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کر رہے ہیں زونل کمیٹیز کے بھی اجلاس پاکستان میں کل پہلا روزہ ہونے کا امکان ہے اس سے پہلے عرفان ہمارے دمائن دگان ہمارے ساتھ معدود تھے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے پاکستان میں پہلا روزہ کل ہوگا جی این این کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو ہماری جانب سے رمضان مبارک پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے جی ہاں پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا اور رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور جی این این کے توسط سے تمام قوم کو رمضان المبارک کی مبارک بات دی جاتی ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور مرکزی رویت حلال کمیٹی اس کا اجلاس ہوا اور جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جو چیرمن ہیں وہ آکھے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے کل پاکستان میں روزہ ہوگا اسی حوالے سے ہماری نمائندگان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین حضر نے ہمیں جوائن کیا ہے مہین آپ کو بھی رمضان مبارک اور چاند نظر آ گیا ہے بہت خیر مبارک اس وقت ہم موجود ہیں محکمہ اکاف کی بیوڈنگیوں پر یہاں پر زونر روٹہ حلال کمیٹی کا اجراج شروع ہو گیا تھا نماز کا وقفہ تھا اب واضح طور پر رہول میں میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے اور میں نے تصویریں بھی بجھوئی ہیں دفتر ہمارا کیمنا من فوٹیج بھی بجھوارا ہے واضح طور پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور کر پاکستان بھار میں پہلا روزہ اور لاہور میں جو ہے اس واضح طور پر چاند نظر آ رہا ہے اور کر جو ہے پہلا روزہ کا پاکستان میں اور میں تمام جیلن کے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارک بات دیتا ہوں جی ٹھیک ہے مہین ازر ہمارے صرف موجود تھے اور جیلن کے توسط سے اپنی تمام کی تمام پاکستانیوں کو مسلمانوں کو رمضان المبارک بہت زیادہ مبارک ہو اور رمضان کا چاند جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور اب شہادتی آنا بھی شروع ہو گئی ہیں ٹھائیس گھنٹے چاند کی عمر ہے اور جیسے ہی مغرب کی آزان ہوئی مطلع بھی محکمہ موسمیات کے مطابق مطلع جو ہے وہ صاف ہو جانا تھا یہ آپ براہ راست چاند کی جو تصویر ہے وہ جیلن کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ جکا ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا جی ہاں پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا لاہور میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور چاند کی یہ تصویر جی این این کی ٹیلویجن سکرین کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے چاند کی عمر اٹھائیس گھنٹے بتائی جاری ہے اور اٹھائیس گھنٹے یہ چاند رہے گا رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے پوری قوم کو رمضان المبارک ہو اور اجلاس کی صدارت چیرمن رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے کی ہے زونل کمیٹیز نے بھی اجلاس کیے جبکہ لاہور میں کل چاند نظر آ چکا ہے اور پورے پاکستان میں اب کل روزہ ہوگا یہ اجلاس پشاور میں جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد چیرمن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے بھی باقاعدہ دور پر پیس کانفرنس کی جائے گی اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا لاہور سے ہمارے نمائندے مہین اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ پوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی این کی سکرین پر یہ رمضان کا چاند ہے جو آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور ہم سب کے جانب سے جی این کے جانب سے تمام پاکستانیوں کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو اور دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ اسی طرح برکتو والا ہو اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور ہمارے ملک حالی کا باعث بھی بنے اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں جو ہیں وہ اسی طرح پاکستان پہ اور تمام مسلمانوں پر نازل فرماتا رہے آمین اور کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا تمام پاکستانیوں کو بہت زیادہ رمضان کی مبارک بات پیش کرتی ہوں میں اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہی چیرمن رویت حلال کمیٹی عبدالقبیر آزاد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو اناؤنس بھی کر دیں گے یہ فٹیج آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ چاند کی فٹیج ہے اور یہ چاند ہے رمضان المبارک اور کل اب پہلا روزہ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ آج پہلا روزہ تھا اور اب پاکستان میں بھی رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا جی ہاں برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ آ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ رمضان چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پشاور میں جاری تھا اور محکمہ اوقاف میں ہمارے نمائندے لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے تھے لاہور میں سب سے پہلے چاند نظر آیا تھا مطلع جو تھا وہ صبح سے عبرالوت تھا اور بارش کا موسم تھا اور جیسے ہی مغرب کی آزان ہوئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مطلع جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور چاند جو ہے باقاعدہ نظر آ جائے گا اس وقت جو چاند کی عمر بتائی جا رہی ہے وہ 28 گھنٹے کی ہے اور تقریباً یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 30 سے 35 گھنٹے جو ہے وہ یہ چاند جو ہے وہ دکھتا رہے گا اور پاکستان میں بھی اب رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا آپ سے کچھ دیر بعد تراویوں کا مساجد میں احتمام بھی کیا جائے گا اور پہلی تراوی جو ہے وہ پڑھائی جائے گی اور آج رات پہلی سہری ہوگی اور کل پہلا روزہ ہوگا پشاور میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری تھا اور ملک مختلف جو شہر ہے ادھر بھی زونال کمیٹیوں کا اجلاس جاری تھا جیسے ہی آزان مغرب ہوئی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی تھیں اور لاہور میں سب سے پہلے شہادت موصول ہوئی تھی اور کامران علی شاہ نے بھی اب ہمیں جوائن کر لیا ہے کامران کیا صورتحال ہے کب تک اب باقاعدہ طور پر اعلان ہو جائے گا چاند نظر آ چکا ہے آپ کو بھی مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو اور سب دیکھنے والوں کو مبارک ہو کہ رمضان مبارک کا چاند پشاور میں بھی نظر آ گیا ہے اور کچھ دیر بعد ہی مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے باز آپ کا اعلان کرے گی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال چاند نظر آ گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے تمام جو زونل کمیٹیا ہے ان کی ریپورٹ لے کر اس کے بعد باقاعدہ طور پر چاند نظر آنے کی اور رمضان مبارک کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا لیکن تا حال جو ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے صورتحال میں جاری ہے مرکزی چیئرمین مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی ذریعہ سزارت اجلاس جاری ہے جس میں تمام مصادر فکر کے علماء اکرام موجود ہے جبکہ ملک بر میں زونل جو کمیٹیا ہے ان کے بھی اجلاس جاری ہے مجموعہ سمیات نے آج ہی یہ کہا تھا کہ جیسی ہی غروب افتاب ہوگا اس کے بورن بعد کامران علی شاہ کی لائن جو ہے وہ ڈسٹروشن کا شکار ہو گئی ہے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ پاکستان میں نظر آ چکا ہے یہ براہ راست جو تصاویر آپ جی این این کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں وہ پشاور میں جو چاند نظر آیا ہے اس کے رائٹ سائیڈ والے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ لاہور سے ہے اور رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے جی این این کی جانب سے میری جانب سے آپ سب کو بہت زیادہ رمضان کی مبارک باد اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو چیرمن رویتہ حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کو انیونس بھی کر دیں گے کیونکہ ڈیفرنٹ زونل کمیٹیوں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری تھے اور وہاں سے اب شہادتیں موصول ہوں گی اور باقاعدہ طور پر جب رپورٹ مکمل طور پر عبدالخبیر آزاد مولانا عبدالخبیر آزاد تک پہن جائے گی تو وہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے مہین اظہر لاہور سے چکے ہمارے پاس ساتھ موجود ہے محکمہ اوقاف میں موجود ہے بتائے گا مہین اظہر اس وقت کیا سیٹویشن نے چاند تو نظر آ گیا ہے شہادتیں بھی اب موصول ہو رہی ہیں مختلف جگہوں سے مہین اظہر آپ کو آواز آ رہی ہے جی مجھے آ رہی ہے اس وقت میں محکمہ اوقاف کی چھت پہ کھڑا ہوں مرکزی جو روت حلال کمیٹی ہے اس کے آقین نماز کے بعد اوپر چھت پہ آ گئے ہیں ان کی سر بھائی دی جی اوقاف تاہر رضا بخاری کا رہے ہیں ان کے مطابق چاند کی شہادت ہے مرکزی روت حلال کمیٹی کے پشاہر میں اجراز جاری ہے وہاں پہ ان کو وہ بتا دیں گے کہ رہو شہر میں چاند نظر آ گیا ہے اور کچھ دیر میں ان کے مطابق کچھ دیر میں مرکزی روت حلال کمیٹی کے جو چیئرمن ہے مرانا خبیر عزاز صاحب وہ بقاعدہ طور پہ رمضان و مبارک کا آران کر دیں گے تاہم جو ہے چاند جو ہے سب سے پہلے بادر صبح سے چھاہے ہوئے تھے رہوش ہے کے اندر اور جو ہے آسمان بادر سے گھرا ہوا تھا جب مغریب کی اضان ہوئی تو چھت پہ نماز کا منوبست کیا گیا تھا تو بارش شروع ہو گئی اور اچانک بارش مند ہونے کے بعد آسمان صاف ہونا شروع ہوا اور چاند جو ہے وہ آہستہ آہستہ نظر آنا شروع گیا اب بہت جو ہے واضح طور پہ چاند جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے مطابق جو ہے میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ ریا ہے اس کے مطابق کل پہلا رمضان و مبارک پاکستان بہر میں شروع ہو جائے گا جی ٹھیک ہے مہین اظہر لاہور میں محکمہ اوقاف میں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتے بھی رویت حلال کمیٹی کے ارکان اس وقت لاہور میں موجود تھے وہ نماز ادا کر کے اب چھت پہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر چاند نظر آ چکا ہے کامران علی شاہ پشاور سے ہمارے صرف موجود ہے کامران آپ بتائیے گا آپ نے کہا پشاور میں بھی چاند جو ہے وہ کلیرلی نظر آ گیا ہے اور اب زونل کمیٹیوں سے ریپورٹس آ رہی ہیں مزید کن کن شہروں سے شہادتیں محصول ہوئی ہیں جی فلحال تو یہاں پہ شہادتیں جو ہے وہ محصول نہیں ہوئے اور شہادتیں محصول ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ دیر بعد ہی شروع ہوگا چونکہ پشاور میں جو مقامی روحیت حلال کمیٹی ہیں اس کا اجلاس بھی جاری ہوتا ہے تو زیادت اور شہادتیں جو ہے وہ مقامی جو روحیت حلال کمیٹی ہے جو کہ مولانا شہابدین بھوپلزائی کی زیر استدارت جو ہے اس کا اجلاس بھی اس وقت مسجد قاسم علی خان میں جاری ہے تو شہادتی زیادت ورپر وہاں جو ہے وہ جاتی ہے اور یہاں پر جو زونل کمیٹیا ہے وہ ان کی شہادتیں محصول ہوتی ہے تاہم زونل کمیٹیوں کی شہادتیں کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہاں پر محصول ہو گیا اور اگر آپ جین ان کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو چاند کی جو فٹیجز ہے وہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ پشاور میں نظر آ گیا ہے ختم جو اجلاس ہے کچھ دیر میں وہ شروع ہوگا کیونکہ اس وقت تک جو ہے تمام جو کمیٹی کے ممبران تھے اور بمائے چیرمین جو ہے وہ چپے موجود تھے انہوں نے چاند کا جو ہے وہ نظارہ کیا ہے اب وہ نیچے گئے ہے اور نیچے باقیدہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جو شہادت یہ آئے گی وہ بھی وصول کریں گے اور جیسی ہی شہادتوں کا جو سلسل ہے وہ بند ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد باقیدہ طور پر پشاور سے رمضان بمارک کے حوالے سے بازابتہ اعلان کیا جائے گا کامران یہ بھی بتائیے کہ مفتی شاہ بودین پوپل زید صاحب کو بھی چاند نظر آ گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ وہ الگی ان کا ایک ہوتا ہے روزہ اور عید ان کی جو شہادت یہ آئے گی تو اس میں بھی یقینا یہی ہوگا کیونکہ چاند کی عمر بھی زیادہ تھی 28 گھنٹی تھی اور چاند واضح ہے طور پر نظر آ گیا اگر پشاور میں چاند نظر آ رہا ہے تو بہت سے ازلا خیبر پختمخواہ کے ایسے ہیں جہاں پہ مطلع جو ہے وہ صاف ہے وہاں پہ یقینا ایسی بھی زیادہ واضح طور پر نظر آیا ہوگا ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اور ان کے اپنی کمیٹیا ہے پوری صوبے میں اور وہاں سے ان کو بھی شہادتی مصول ہوتی ہے پشاور کے جگت بنوا ہے یہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ مذہب کا سمیلی خان آتے ہیں شہادتیں لے کر تو ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہاں پہ وہاں بھی بھی شہادتوں کا جو سلسلہ ہے مصول ہونے کا وہ شروع ہوگا تاہم دور دراز علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ ٹریول کر کے پشاور آئیں گے پشاور کے مضافات کے لوگ ہیں وہ ٹریول کر کے آئیں گے اور اس کے بعد وہ شہادت دیں گے اور شہادت کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا تو یہ شاب الدین فبالدی صاحب کو بھی آج چاند نظر آ جائے گا اور ان کا نظر ہے وہ آج اس چاند کے بعد جو ہے مختلف نہیں ہوگا کامران کیا توقع کی جارہی ہے کہ اس دفعہ پورے پاکستان میں پہلا روزہ ایک ہی دن ہوگا ایک ہی دن عید المبارک ہوگی یقیناً ایسا ہی ہوگا کیونکہ اگر ایک ہی دن جو ہے وہ روئے تحلال کمیٹی جو مرکزی ہے اور جو مقامی روئے تحلال کمیٹی ہے ان کی دونوں کے اجلاس ایک ہی دن تے آج روزہ جو ہے ایک ہی دن کیلئے چاند ہے اسے دیکھنے کیلئے دونوں کمیٹیا جو ہے بیٹے گی تو یقیناً روزہ بھی پورے ملک میں ایک ہی ہوگا اور عید الفطر انشاءاللہ وہ بھی پورے ملک میں ایک ہی ہی ہوگا کامران ہمارے ساتھ موجود رہے گا کراچی سے بھی اب دوبارہ سے ہمارے نمائندے نے ہم اجوائن کر لیا ہے رانا خالد محمود خالد بتائے گا کراچی میں بھی چاند نظر آ گیا ہے کیونکہ لاہور میں چاند نظر آ گیا ہے پشاور میں بھی چاند نظر آ گیا ہے وہاں کیا سچویشن ہے یہ بہت شکریہ آج مہتمہ موسمیات کی جانب سے کراچی کے زنرل آفس میں جو ہے جو رمضان کا چاند دیکھ لگی جلاس ملکت کیا گیا تھا تاہم ابھی تک اجلاس ملانہ محمد صلی اللہ کی صدارت میں جاری ہے اب سے کچھ دے قبر جو ہے چاند نظر آ چکا ہے اور اس حوالے سے بازابطہ طور پر اعلان جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد بھی یہاں پر کر دیا جائے گا تاہم یہاں پر جو علات نظر کیے گئے ہیں چاند دیکھنے کے حوالے سے اس میں درجنوں افراد نے یہ چیز دیکھی ہے اور شادہ سے محصول ہوئی ہے کہ کراچی میں بھی چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے پہلا روزہ ہوگا اور اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں کہ ملک بھر میں کل جو ہے پہلا رمضان منایا جائے گا اور اسی طرح تھی عدل فطر بھی ایک ہی روز ہو جو ہے ٹھیک ہے رانا خالد ہمارے ساتھ رہیے رویت حلال کمیٹی کے عراقین یہ جلاس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں محمد افضل حیدری مفتی محمد عمران حنفی مفتی محمد احمد خان شاہد عباس ڈائریکٹر موسمیات زاہد محمود ملک موسمیات محمد شکیل ساجد ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان مولانا قاری فتح محمد راشتی مفتی محمد شفیق آوان اور دیگر فنی ادارے یہاں موجود ہیں شہر لاہور جو میڈیا کے اعتبار سے بھی تمام مرکزی اداروں کا مرکز ہے ان سب کے نمائندگان اور چینلز اور جو نیوز نیٹورک کے جتنے نمائندگان وہ بھی سارے جہاں موجود ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا کہ ایک کرشمہ جس کا یہاں ظہور ہوا کہ مغرب کی نماز کے وقت بادلوں سے بارش برس رہی تھی لیکن اسی آن ہم سب نے مل کر یہاں ماہ رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری کا چاند دیکھنے کی سعادت حاصل کی اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں پشاور میں جاری ہے اور ابھی چند لمحوں کے بعد یہ چاند کی رویت اور اس کا بقیدہ نوٹیفکیشن وہ وہاں سے جاری کریں گے اور اس نوٹیفکیشن اور اس اعلان کے ساتھ انشاءاللہ کل سے اس خطے میں پورے پاکستان میں یکم رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عطا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر المواسات یعنی غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے بطور مسلمان ہم پر فرض ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکات اور اپنے دسترخان ان کو دوسروں کے لیے بھی وسیع کریں آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے زیر دستوں پر کام میں تخفیف کر دیں تاکہ وہ عبادات میں زیادہ منہمک ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کا حق ادا کر سکیں اور اس کی جو عبادات ہیں ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں اس ماہ مبارک کی برکات پوری عالم انسانیت اور بطور خاص عالم اسلام اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی امن اور محبت کی صورت میں عطا ہوں صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج ماہ رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر ایڈمنیسٹیٹر اوقاف عیدگاہ چار صدہ روڈ پشاور میں منقض ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمہ گرامی یہ ہے مولانا حافظ عبدالغفور علامہ ڈوکٹر محمد حسین اکبر مولانا یاسین زفر مفتی علی اسگر اتاری مفتی یوسف کاشمیری مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروہی مولانا اشرف علی پیر سید شاہد علی جلانی مفتی کاری مرکزیٹر راغب حسین ناہیمی مفتی فضل جمیر غزوی مفتی زمیر ساجد ارکان زونر رویت حلال کمیٹی پشاور مولانا احسان الحق مولانا محمد علی شاہ علامہ عابد حسین شاکری مولانا مفتی فضل اللہ جان مولانا عبدالبصیر رسمت رستمی مفتی اتیک اللہ قادری رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ محسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی اسلام آباد اور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر علود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاحب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مصول ہوئیں جن میں پشاور لاہور سوات سرگودہ دیر و دیگر مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے الحمدللہ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو پنتالیس ہجری بارہ مارچ دو ہزار چوبیس بروز منگل کو ہوگی اللہ تبارک و تعالی پوری عالم اسلام اور پاکستان اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد سب کو مبارک ہو اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں وسطیں ہمیں سب کو عطا فرمائے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ملک ملک پاکستان جو اللہ کی نعمت عزمہ ہے وہ بھی رمضان المبارک کی ستہائیسویں کی مبارک سعادتوں میں ہمیں عطا فرمایا آئے ہم اپنے ملک کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ملک کو استحقام نصیب فرمائے اس ملک کو خوشحالی نصیب فرمائے اس ملک کو ہم نے انتشار سے پاک پاکستان بنانا ہے اس ملک کو ہم نے دہشتگردی سے پاک پاکستان بنانا ہے آئیں ہم اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور برونی خطرات سے محفوظ فرمائے افواج پاکستان ہمارے سکورٹی ادارے جو ہیں ان کے جو شہدہ ہیں ان کے لیے بھی آج ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان شہدہ کی جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے اپنی شہادتوں کے نظرانے دیئے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول اور منظور فرمائے میں آج کی اس رویت حلال کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی حکومت حکومت پاکستان کا اور صبائی حکومت خیبر پختخاہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کے تعاون سے آج کا یہ خوبصورت اجلاس یہاں پر منقد ہو رہا ہے اللہ کا یہ شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آج پھر ہم سب کو ایک روزہ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں میں اپنی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آیا ہے تو آج سب کو یہ مبارک ہو آئیں ہم اس ملک پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ وہ کرتی ہے اور آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس وطن عزیز کو آگے لے کر بڑھیں اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹیو اور بیانیا ہے اس کو ہم ہر گھر کی آواز بنائیں انشاءاللہ یہ ملک پاکستان آگے بڑھے گا تو پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور پاکستان جو ہے استحکام کی طرف بھی جائے گا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں یونٹی کو پیدا کریں ملک میں وحدت کو پیدا کریں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومتیں بنی ہیں آج ہمیں چاہیے کہ مل کر آگے بڑھا جائے اور کامیابی کو حاصل کیا جائے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے اور رمضان میں ہم سب مل کر اس کی دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو دن روک دگنی راج چگنی ترک کی آتا فرمائے آئیں ہم سب مل کر غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آئے یہ چوتھا رمضان ہے کہ ایک ہی دن اللہ تعالی ہمیں روزہ عطا کر رہا ہے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ربنا اے تیازل چلال والاکرام اے اللہ رمضان